میرا سوال ہے حضرت اگر نماز میں کسی کا سطر کھل جائے کسی طرح سے لنگی کھل جائے یا سجدے لکو میں جاتے ہوئے پینٹ پھڑ جائے تو آدمی کیا کرے گا نماز توڑ دے گا یا دوبارہ وضو کرے گا یا اس کو کس طرح سے انجام دے گا یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر سطر کھل جائے پینٹ وغیرہ پھڑ جائے یا لنگی اڑی جائے تو اس کا کیا حکم ہے نماز ہوگی کی نہیں تو دیکھیں یہ بات تو مسلم ہے کہ نماز کے حالت میں سطر ڈھکنا یہ ضروری ہے لیکن یہاں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایسے کھل جائے انجانے میں کسی وجہ سے جانبوش کے آدمی نہیں کر رہا تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر ایسے ہی انجانے میں بغیر جانے اور جانبوش کے آدمی ارادتاً ایسا نہ کرے گلتی سے ایسا ہو جائے کسی وجہ سے ہوا چلی یا کوئی ایسے اچانک کچھ کپڑا فٹوٹ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ نماز ہو جائے گی اس کے دلیل سعی بخاری وغیرہ کی روایت ہے مثلا سعی بخاری میں حدیث میں 4302 عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا تھا لوگوں نے مجھ کو امام بنا دیا تھا وَأَنَا اِبْنُ سِتْتِنَ اَوْ سَبَيْسِرِن میں چھے یا سات سال کا تھا اور مجھے لوگوں نے امام بنا لیا وہ کہتے ہیں وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَتُن كُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّسَتْ أَنِّي کہتے ہیں کہ یہ چدر ہوتی تھی اس میں میں نماز پڑھتا تھا لیکن جب میں سجدہ کرنے آتا تھا تو وہ کھسک جاتی تھی تو کھسک جانے کی وجہ سے ان کا سطر دیکھ جاتا تھا تو فَقَالَتْ عِمْرَاتُ مِنْ لَحِي تو علاقے کے ایک عورت نے کہا کہ اَلَا تُغَتْ تُو عَنَّا استَقَارِكُمْ کہ یہ تمہارا جو قاری ہے امام ہے کپڑے کا بندوبست کرو تاکہ سطر نہ کھولے تو پھر لوگوں نے فَشْتَرُو فَقَتْعُلِ قَمِيسًا کہتے ہیں لوگوں نے ایک کپڑا خرید کے اس کا بندوبست کیا کہتے ہیں فَمَا فَرِي تُو بِشَئِمْ فَرْحِي بِدَالِكِ الْقَمِيسِ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئے جتنا اس کمیس سے خوشی ہے یعنی لوگوں نے کپڑے کا بندوبست کیا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی برحال صحیح بخاری کے جو روایت بتلاتی ہے کہ اگر انجانے میں مجبوری میں کسی عذر کی بنا پر سطر کھل گئی کوئی کپڑا ہٹ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز ہو جائے گی لیکن جان بجھ کے آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ جان بجھ کے آج ایسا کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو پہنٹ پہنتے ہیں وہ ایسی اس کی بناوٹ ہوتی ہے اس کی ڈیزائن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جب سدھے میں جاتا تو کھل جاتا ہو یہاں پہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذر کی بنا پر ہو رہا ہے انجانے یہ تو جان بجھ کے ہو رہا ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کو نماز کی سب میں نہیں شامل ہونے دینا چاہیے جنہوں نے اس طرح کی کپڑے پہنے رکھے ہیں کہ جب سدھے میں جاتے تو پورا کھل جاتا ہے پورا ملکہ وہ کھسک کے نیشے آتی ہی پہنٹ یہ کون سا طریقہ نماز پڑھنے کا اور وہ شٹ کمیس جو اوپر ہوتی وہ بھی اتنا مختصر کہ وہ جو کھلتا ہے بہت ہی بیکار منظر ہوتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے نوجوانوں کو جو لوگ بھی اس طرح کی اس طرح کا کام کرتے ہیں اگر اس ٹائپ کا کوئی سوال ہے کہ ان لوگوں کے لئے کوئی گنجائش دے دی جائے تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آدمی مجبور ہے کسی کا کپڑا اچانک پھڑ گیا یا ہوا چلی اڑ گیا ان کے لئے یہ بات کہی آ سکتی ہے لیکن جو شخص آمدن ایسے کپڑے اصلاح کے رکھا ہو کہ نماز میں وہ کپڑے اس کی رکھوالی نہ کر پاتے ہوں اس کے سطر کی حفاظت نہ کر پاتے ہیں تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑنے چاہیے باقی بھائی صاحب نے آگے یہ کہا ہے کہ کیا ایسے شخص کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے تو دیکھیں وضو کا مسئلہ نہیں ہے سطر سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے آدمی وضو کیا ہے سطر کھل جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اگر باتھروم میں ہے بیگر کپڑا پہنے بھی وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نماز میں سطر اس کو ڈھکنا ہے تو اصل یہ ہے کہ نماز میں اس کی سطر ڈھکی ہونی چاہیے کسی عذر کی بنا پر سطر کھل گئی تو بہرحال اس کی گنجائش ہے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی کیونکہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب سطر کھل جاتی تھی تو پھر سے نماز پڑھتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر عذر سے ایسا کبھی ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں نماز ہو جائے گی لیکن عمدنہ ایسا کوئی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں